نمسکار اپنا ایم پی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور چلیے خبروں کی کرتے ہیں شروعات اور سب سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو رام للا کی سمپون تصویر پہلی سمپون تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں رام للا کی یہ پہلی سمپون تصویر ہے نیوز ایٹین پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شامل رنگ کی یہ پرطیمہ جو تیار کی گئی ہے اسی کا چین ہوا ہے پانچ ورش کے بالی کال عوستہ کے پربوشری رام کی درشن کر سکتے ہیں آپ اور مند مند مسکاتے ہوئے کتنی اپرطیم یہ پرطیمہ نظر آ رہی ہے ایکسکلوزیف تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس میں ان کے کیش جو ہیں گھنگرالے کیش نظر آ رہے ہیں اور پانچ ورش کی آئیو کے جیسا کی بالکانڈ میں ذکر کیا گیا ہے بالکانڈ میں جیسا کی علیک ہے کہ رام کیسے دکھتے ہیں تو رام کچھ ایسے ہی دکھتے ہیں رام چرط مانس میں اس کا علیک ہے اور ٹھیک اسی پرکار کی پرطیمہ جو ہے وہ وہ اکیری گئی ہے تیار کی گئی ہے جس میں پانچ ورش کے بالک کے روپ میں شام ورن کے رام للا کی یہ پرطیمہ تیار کی گئی ہے جس میں چونکہ وہ راج کمار ہیں تو چھوٹا سا مکٹ ان کے ماتھے پر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کیش جو ہیں وہ کتنے سندر یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور مند مند مسکاتے ہوئے یہ رام للا کی تصویر ہے دیویہ روپ نظر آ رہا ہے بالکانڈ میں اسی پرکار کا ذکر ہے کہ رام جو ہیں پانچ ورش کے آئیو میں بالک رام کیسے دکھتے ہیں تو ٹھیک اسی طرح سے مسکراتے ہوئے یہ پرطیمہ جو ہے تیار کی گئی ہے اور پہلی سمپون تصویر آپ کو سب سے پہلے نیوز ایٹین دکھا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی منموحق ان کی مسکان ہے کسی کو بھی موح لینے والی یہ مسکان رام للا کی ہے اور سر پر تلک جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے آبھوشن سے سوسجد رام للا کی پرطیمہ جن کے کیش جو ہیں وہ گھنگرالے کیش اس میں درشائے گئے ہیں کیونکہ پانچ ورش کے بالک کی جو چھوی ہوتی ہے اور وہ بھی بالکانڈ میں جس طریقے سے رام للا کی چھوی ادرد کی گئی ہے ان لیکھ اس کا کیا گیا ہے اسی انسار اس پرطیمہ کو تیار کیا گیا ہے تو عدبود یہ تصویر ہے عدبود پرطیمہ تیار کی گئی ہے رام للا کی بالکانڈ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ رام للا کی رام للا کا سوروب کیسا ہے اور ٹھیک اسی طریقے سے اس پرطیمہ کو تیار کیا گیا ہے جب آپ رام چریت مانس کا جب آپ پارٹ کرتے ہیں تو اس میں اس بات کی اس بات کو لکھا گیا ہے کہ رام للا جو ہیں ان کا ورن جو ہے وہ شیام ہے اور ایک دوہا بھی ہے اس میں یعنی کی کوسلیہ جی کا دن رات کیسے بیٹ جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کیونکہ ان کا اس نے اپنے بالک رام کے پرتی اتنا اگاد ہے اور اتنی سندر ان کی چھوی ہے کہ ماتا دن اور رات سب بھول جاتی ہیں اپنے بالک کے لیے اور یہی چھوی جو ہے یہ شریرام کی یہاں پر درشائی گئی ہے تو بالکانڈ میں رام چریت مانس کے بالکانڈ میں کئی ساری چوپائیاں ایسی ملتی ہیں آپ کو جس میں رام للا کے جیونت درشن ہوتے ہیں اگر آپ اسے دھیان سے پڑھیں تو آپ کو رام للا کی چھوی کے بارے میں رام چریت مانس کی چوپائیوں میں ذکر مل جائے گا ان لیکھ مل جائے گا کہ رام للا کی پرتیمہ کیسی ہے رام للا کس طریقے سے دکھتے ہیں ان کی مسکان کیسی ہے ان کے شریر جو ہے ان کے شریر کا ورن کیا ہے ساتھی ساتھ ان کے کیش کیسے ہیں ان سبھی باتوں کا ذکر رام چریت مانس میں ملتا ہے تو دیش بھر میں ایودھیا میں رام مندر کی پران پرتیشتہ کی ہی چرچہ ہے 22 جنوری کو جو کارکرم ہو رہا ہے اس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں اور ہر بھکت کے دل میں یہ پرسنتہ ہے کہ رام للا اب اپنے اسطحان پر پھر سے بیراجیں گے اور ان کا بھو یا مندر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے رام للا کے اسی سوروپ کا درشن کرنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ ایودھیا جی بھی جا رہے ہیں ساتھی ساتھ 22 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ بوکشن ہوگا جب رام للا کی پران پرتیشتہ ہو جائے گی گرب گریہ میں اور منموہک چھوی چنچلتا کا ورنن جو ہے کئی جگہ بھگوان رام کی بالی چھوی کی منموہک چھوی اور ساتھی ساتھ وہ کتنے چنچل سو بھاو کے تھے اس کے بارے میں ہر طرف چرچہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ بال کانڈ میں اس کا باقاعدہ اس کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھاو بھبور کر دینے والی جو ہے ان کی یہ پرتیمہ بھی نظر آ رہی ہے اور رام چرٹ مانس میں ان کا بال سوروپ درشاتی کچھ چوپائیاں ہیں جس میں ان کے بال سوروپ کے منموہک درشن سے بھاو بھبور کوئی بھی جو پڑھتا ہے یا جو سنتا ہے وہ بھاو بھبور ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ رام لیلا کا بال سوروپ جو ہے آنکھوں کے سامنے جیون تو ہو گیا اور یہ دیکھئے واقعی میں یہ پرتیمہ جو تیار کی گئی ہے یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ساکشات رام لیلا جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور چہن کیوں کیا گیا کتنی سندر مورت یہ تیار کی گئی ہے جن کے کیش جو ہیں وہ بھی کتنی سندرتہ سے یہاں اکیرے گئے ہیں اور یہی ہے رام لیلا کی وہ پرتیمہ جو پران پرتیشتہ کے بعد وہاں مندر گرب گریہ میں اسطح پت کی جائے گی